اسلام علیکم ویلکم بیک ٹی مائی چینل کیسے آپ سب لوگ ویوز آج ہم نے بنایا ہے بہت ہی مزددار اور کرسپی قسم کا کارلک پراتھا اور آپ کو مائی سکرین پر نظر آرہا ہوگا کتنی مزددار قسم کی اس کی لیئرز بنی اور کتنا کرسپی لک دے رہا ہے یہ اور یہ کھانے میں بھی بہت یمی لگ رہا تھا آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا آئی ٹھنگ آپ کے گھر والوں کو بچوں کو بڑوں کو سبی کو پسند آئے گا اس کے لیے ہم نے لیا ہے ایک کپ تقریباً ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ ہم نے جو لیا ہے وہ ہے آٹا جو بھی آپ آٹا گھر میں یوز کرتے ہیں آپ وہ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک کپ ہم نے جو ہے وہ میدہ لیا ہے میدے میں ہم نے ہاف کپ سوجی تھوڑی سی چینی اور تھوڑا سا نمک ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ آئل ڈالیں گے ون ٹیبل سپون کے قریب اسے سوفٹ بنانے کے لیے اور اب آپ اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کی ڈو بنا لیں ریڈی کر لیں پانی اپنے بہت تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے کیونکہ بہت دھیل آٹا نہیں بنانا ہم نے ڈو کو جو ہے وہ سوفٹ بنانا ہے لیکن تھوڑا سا پراتھے گاٹا اب ہم نے ایک باول میں تھوڑا سا جو ہے وہ لہسن دھنیا اور تھوڑی سی جو ہے وہ کٹی مرچ ڈال دیں گے لہسن کو ہم نے کش کر لیا تھا آپ چاہیں تو فائن چاپ بھی کر سکتے ہیں اچھا ان چیزوں میں اب ہم نے جو ہے میلٹڈ بٹر ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے میں نے جو ہے بٹر کو تھوڑا سا میلٹ کر دیا تھا آون میں اور دیکھیں ہمارا مکسچر جو ہے وہ ہے بالکل ریڈی ڈو بھی ہماری ریڈی ہے اب ہم اس میں تقریباً درمیانے سائز کا جو ہے وہ ہاتھ پہ گھی لگا کر آپ نے پراتھا ریڈی ہے پیڑا ریڈی کر دینا ہے اب چاہیں تو اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ خوشکاٹا لگا سکتے ہیں ظاہر سی بات تو اس کے بغیر یہ بلے گا نہیں بلکہ یہ چھپک جائے گا اچھا ابھی ہم نے جو ہے وہ پراتھے کا پیڑا ریڈی کرنا ہے سو ہم اس کو بیل لیں گے جتنا آپ اسے پتلا بیل سکتے ہیں آپ بیل لیں کیونکہ اس سے لیئرز بہت اچھی آئیں گی اور اس کے کرسپ بھی بہت اچھے بنیں گے اب ہم اس کے اوپر اپنا جو ہے گارلک اور بیٹر والا مکسچر جو ہم نے ریڈی کیا تھا وہ ہم اس کے اوپر اپلائے کریں گے تقریباً پورے پراتھے پہ آپ نے آرام سے اپلائے کر دینا ہے اور اپلائے کرنے کے بعد مکسچر ہمارا ریڈی ہے اور آپ میں جس طریقے سے آپ دیکھیں اس کو ون سٹیپ کو اوپر نیچے کر کے اس کی لیئرز بنا رہی ہوں آپ نے بھی بلکل ایسی ہی بنانی ہے بچپن میں آپ نے ضرور بنکے تو بنائے ہوں گے یہ بلکل اسی طرح آپ نے اس کی جو ہے وہ لیئرز بنا کر اب آپ نے اس کو جو ہے ایزیلی سے پیڑا بنا دینا ہے پیڑا بنانے کے بعد آپ نے اس کی بیک سائٹ پر تھوڑا سا خوش کارٹا لگا کے رکھنا ہے تاکہ وہ چپکے نہ اور وہ دوسرا پراتھا بھی بلکل ہم نے دیکھیں پہلے پیڑے کی طرح ہم نے اسے بھی ریڈی کر دیا ہے اور اب ہم اس کو جو ہے پراتھے کے پیڑے کو بیلیں گے اور اسے آپ نے بہت باریک پتلا نہیں بیلنا بلکہ تھوڑا سا موٹا بیلنا ہے تاکہ اس کی لیئرز جو ہے وہ ایزیلی شو ہوں بہت باریک بیل دینے سے اس کی جو ہے لیئرز ایک دوسرے کے ساتھ چپک جاتی ہیں اور جو شو نہیں ہوتی اور دیکھیں ہمارا پراتھے کا جو ہے وہ روٹی بلکل ریڈی ہے ہم نے اسے تبوے پہ ڈال دیا ہے اور سلیم کو نہ بہت ہائی رکھنا ہے نہ لو رکھنا ہے میڈیم رکھنا ہے آپ گھی آئیل یا بیٹر جو یوز کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں میں ہمیشہ پراتھوں کے لیے جو ہے وہ گھی یوز کرتی ہوں آپ نے ہلکے ہلکے سے موف کرنا ہے تاکہ اس کی جو ہے وہ اچھے سے اس نہرہ بھی ہو جائے اور اس کی کرسپ بھی بن جائے ٹراتھا ہمارا ریڈی ہے ٹھیک ہے ہم نے اسے بہت زیادہ فرائن نہیں کیا اور اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنا دوسرا پراتھا بھی اب بنائیں گے سٹارٹھا ہمارے ریڈی ہیں اب ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو کارنٹ لی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی